ڈان نیوز نے ایک ریپورٹ جارے کی جس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی دو سو تیس ملین آبادی میں سے اٹھتیس ملین آبادی بھیک مانگتی ہے یعنی کل آبادی میں سے چار کروڑ افراد بھیک مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک کیس ریپورٹ ہوا جس میں غزنفر نامی ایک شخص کو پکڑا گیا جس کے اکاؤنٹ میں سے تین کروڑ افراد بھرامت ہوئے اسے پوچھ کچھ کی گئی تو معلوم پڑا کہ وہ شخص سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے اور ایک پروفیشنل بھیکاری ہے اس کے ایسے کچھ عرصہ پہلے شوقت نامی ایک شخص ملتان سے پکڑا جاتا ہے جس نے اپنے نام پر ایک کروڑ روپے کی انشورنس کرائی ہوئی ہوتی ہے اور پوچھ کچھ پر پچھا چلتا ہے کہ وہ شخص بھی بھیکاری ہے اور سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے آپ کسی بھی مصروف ترین شہر میں چلے جائیں کسی سگنل پر چلے جائیں یا ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر کافی رش ہو آپ کا وہاں پر رکنا محال ہو جائے گا آپ جس جگہ بھی رکیں گے مرد و زن اور بچوں پر مشتمل ایک بہت بڑا بھیکاریوں کا کافلہ آپ کو چاروں طرف سے گھر لے گا اور آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے گا اور اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ ان کی ہتھیلی پر یا ان کے کاسے پر کچھ نہ کچھ روپے نہیں رکھیں گے ساتھی مزید اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس شہر کا بھیکاری کتنے پیسے روزانہ کے کمارہا ہے اس ریپورٹ کے مطابق کراچی کا ایک بھیکاری ایک دن کے دو ہزار روپے کمارہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لاہور کا بھیکاری سولہ سو روپے دن کے کمارہا ہے ملتان کا بھیکاری ایک دن کے بارہ سو روپے اسلام آباد کا بھیکاری ایک دن کے نو سو پچاس روپے کمارہا ہے اسی ڈیلی ریونیو کو ڈان نیوز نے کلکولیٹ کر کے مہالہ ریونیو جنریٹ کیا کہ 32 ملین ساری 38 ملین لوگوں کا جو ریونیو ہے وہ کتنا بنتا ہے اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ جو ریونیو ہے وہ بڑی سے بڑی پاکستان کی لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی بھی نہیں کمارہے ہیں ان بھیکاریوں کا ڈیلی ریونیو کا جب مہانہ ریونیو نکالا گیا تو 38 ملین کے حساب سے یہ پاکستانی روپوں میں 32 ارب روپے بنتا ہے جسے اگر سالانہ روپوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً 117 خرب روپے بنتا ہے اگر اس مجموعی رقم کو سالانہ رقم کو ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 42 بلین ڈالر بنتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بنائی جانے والی سوفٹ ویئر انڈسٹری جو کہ کافی سرمایہ لگا کر پاکستان میں بنائی گئی اس کا سالانہ ریونیو 3 بلین ڈالر ہے جبکہ پاکستان کی بیگنگ انڈسٹری کا سالانہ ریونیو تقریباً 42 بلین ڈالر ہے جو کہ اس سے چودہ گنا زیادہ ہے جس کی مطابق پاکستان کے سوفٹ ویئر انجینئرز کی تنخواہیں کسی بھیکاری سے بھی کم ہیں اور ساتھی ساتھ پاکستان میں رہنے والی بھیکاری پاکستان کی ایمفل یا ڈکری ہولڈر سکولر سے بھی زیادہ پیسے کمارے ہیں صرف یہاں ہی نہیں دنیا کے دیگر خطوں میں بھی پاکستانی بھیکاری پاکستان کا نام خوب رشن کر رہے ہیں سعودی عرب، ایران اور عراق میں بسنے والے بھیکاریوں میں سے نوے فیصد بھیکاری پاکستانی رپورٹ کیے گئے ہیں یو اے ای نے پاکستان کے دفتر خارجہ کو باقاعدہ خط لکھ کر بتایا کہ اپنے بھیکاری ہمارے پاس مت بھیجیں مہربانی فرما کر یہاں سکلڈ پرسن ہی بھیجیں تاکہ وہ کام کر سکے یہاں پر بھیکاری نہ بھیجیں پاکستان میں باقاعدہ بھیکاریوں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دوسری ممالک میں جس میں ایران شامل ہے عراق شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہیں جہاں پر پاکستانی بھیکاریوں کو باقاعدہ ٹریننگ دیکھ کر ان ممالک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بھیک مانگ کر ان اس ٹریڈ میں اضافہ کر سکے اور ان کمپنیوں کو جو انہیں ٹرین کرتی ہیں اور آگے بھیجتی ہیں انہیں فائدہ پہنچا سکے اور پاکستان میں یہ انڈسٹری سب سے زیادہ پروفٹ کمانے والی انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کی روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اس قسم کی گداگری کا قاسا لے کر یا کوئی بھیکاری ہمارے سامنے آئے تو ہم نے اس کی ضرور غوصلہ شکنی کرنی ہے اگر ہم نے مدد کرنی ہے تو اپنے محلے کے کسی غریب شہری جو سفید پوش آدمی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا یا خود کما نہیں سبتا معذور ہے یا بیوہ ہے ان کی مدد کریں ان کا سب سے آسان حد یہ ہے کہ آپ محلے کی کریانے کے دکان پہ چلے جائیں اور اس سے پوچھ لیں کہ کس غریب آدمی کا کھاتا سب سے لمبا ہے اور وہ پیسے ادا نہیں کر پا رہا آپ چپکے سے اس کے پیسے ادا کر دیں اور پھر سب سے زیادہ آپ کے صدقات اور زکاة کی حقدار تو پاکستان کی مساجد ہیں جہاں پر بجلی کے لمبے چوڑے بھی لاتے ہیں لیکن دینے کے لیے ادا کرنے والا وہاں پر کمانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا مدد اس کی کریں جس کی اللہ بھی قبول کرے اور اللہ کا رسول بھی اس سے خوش ہو نہ کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو پرفیشنلی پیشہ ورانہ اس کام کو کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں جتنا پاکستان کی لوکل یا ملٹی نیشنل کمپنی بھی نہیں کمارے گی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھیں گے